السلام علیکم and welcome back to the channel کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے مزے میں ہیں بھائی گوڈ مارننگ from نیو یورک سٹی لیکن آج نیو یورک کو ہم اللہ حافظ کہنے والے ہیں کیونکہ آج ہماری فلائٹ ہے بھائی نیو یورک سے روچسٹر کی ہم آمیر بھائی کے گھر پہ جا رہے ہیں نیو یورک میں ہمارا بہت چھوٹا سا سٹے تھا صرف تین دن کا سٹے تھا سب سے بڑی بات کیا ہوتی بتا ہے آپ کہیں پہ بھی ٹیویل کرے ہیں جہاں پہ اتنی بزی لائف ہے کہ کوئی کسی کو مطلب ٹائم نہیں دے پاتا اور وہاں پہ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے اب اپنے کام سے آف کر کے ہمیں ٹائم دیا گھمایا پھر آیا اپنے گھر پہ ٹھہرایا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جتنا شکریہ آدھا کیا جائے کم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے کانٹیک کیا تھا معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن سے رابطہ نہیں کر سکا یا جن کو ریسپانڈ نہیں کر سکا کیونکہ میری تبیت خود ڈاؤن تھی اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے ملاقات ہو لیکن یہ ہمارا جس طرح کا کام ہے نا ویڈیوز بنانا صبح سے رات تک انتھک میند کر کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں تبیت بھی ڈاؤن ہوتی پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ ٹائم پہ جو ہے نا اپنا کام کر سکیں اپلوڈ کر سکیں تو انشاءاللہ جن لوگوں سے رابطہ نہیں ہو سکا اگلی مرتبہ ہو جائے گا تو آج فلائٹ جو ہے نا میری شام کے ٹائم پہ ہے سہیے دن میں ہم لوگ آپ لوگوں کو لے کے کہیں نہ کہیں ضرور جائیں گے ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں دن سٹارٹ کرتے ہیں آ جائیں بائی دہوی جس صوفے کے اوپر میں سکت بیٹھا ہو نا یہ الیکٹرک ہے صوفہ یہ دیکھیں جس طرح ہماری گاڑیوں کے اندھے الیکٹرک سیٹس ہوتی کوئی آپشن ہے ہاں یہ اس طرح کمر کو جو انرجس کرنے کا آپشن ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے بھائی یہ سر کی سائٹ پہ اس کو انرجس کرنے کا آپشن ہے بھائی گھر سے ہم نکل چکے ہیں حبی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہے خیلے سے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں آج یہ بتائیں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں کوینز جیکسن ہائٹ اچھا یہ تو میں نے نام سنا یا جیکسن ہائٹ کا کیا سین ہے وہاں پہ وہاں پہ جو ہیں پاکستانی انڈیا اور بنگلہ دیشی گروسری سٹورز ہیں اچھا ریسٹرانٹس ہیں اور ان کے کپڑوں اپڑوں کے دکانے اچھا 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 مطبعہ لانڈن میں جس طرح ساؤتھ ہال کا علاقہ ہے نا مجھے لگ رہا ہے بلکل اسی طرح کچھ سین ہے ایسے ہی ہے اچھا چلتے ہیں دیکھتے ہیں زرہ جیکسن ہائٹ کیا سین ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں گاڑیاں دیکھیں بھائی یہاں پہ گاڑیاں ایک سے ایک نظر آئیں گے آپ کو دیکھ رہے ہیں سسپینشن وغیرہ سب چینج ہوئے گئے بھائی اور یہاں پہ یہ بالکل عام سی بات ہے ہر اگلی گاڑی آپ کو ایسی ملتی ہے یہ ہے بھائی نیو یورک ٹائمز اخبار پہنچ گئے بھائی ہم لوگ جیکسن ہائٹ کے علاقے کے اندر یہ دیکھیں بھائی نام نظر آنے لگے ہیں دیسی نام ریسٹرانٹس کے یہ آگے دیرہ ریسٹرانٹ یہ آگیا کوئی کبابش ریسٹرانٹ اس کے آگے کوئی اور بیکری چھکری ہے مطلب فل جانا اپنے دیسی نام نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں توا روٹی وہ سامنے دیکھیں لکھا ہوا ہے شاہی دربار یہ بھی کوئی ریسٹرانٹ ہوگا اور یہ دیکھیں بھائی پان کی دکان بھی آگئی یہاں پہ ہے ہیدری پان زبردست بھائی زبردست بھائی مشکل سے پارکنگ مل گئی ہے ٹھیک ہے بڑی کنجسٹڈ پارکنگ ہے جس طرح کراچی کے صدر علاقے کے اندر ہم لوگ جاتے ہیں نا وہاں جگہ نہیں مل دی کھڑی کرنے کی اب جو ہے نا جیکسن آئٹ آپ کو گھوماتے ہیں یہ گاڑی میں سے انہوں نے بولا کہ بیگ نکال لو کوئی بھروسہ نہیں ہے بلکل دیکھیں لندن میں جو ساؤتھ آل کا سین ہے نا بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے اور وہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ میرٹ کباب پہلے سے مجھے کیا یاد آگیا ہمارا میرٹ کباب ہاؤز یاد آگیا جس کے ہم لوگ باربی کو کھاتے ہیں اور یہاں پر تارک روڈ کی طرح بلکل دیکھیں بھائی جیولری کی کافی ساری دکانیں لائن سے یہاں پہ بھی جیولری وہاں پہ بھی جیولری ہر جگہ جیولری جیولری پوری مارکٹ بنی بھی اندر اور اس طرح کے دیکھیں یہاں پہ کارٹ بھی لگے ہوئے ہیں جیسے شاورما ورما ہمارے یہاں پہ ملتا ہے نا اور یہ دیکھیں ٹوپیاں ڈوپٹے سٹالر وغیرہ یہ دیکھیں بھائی ابھی جو ہے نا ایک ریسٹران کے اندر آئے ہیں یہاں پہ مون کی دال بھی ہے چنے کی دال بھی ہے بھائی سب کچھ کوفتے ہیں اور یہاں پہ کلاو ہے بریانی ہے سب نظر آرہے بھائی جیسے ہمارے یہاں پہ فوڈ سٹیٹ پہ خوشبو آرہی ہوتی نا لگا لگ کھانے بننے گی اس طرح یہاں پہ بھی آرہی وہی وائپس واقعی بھائی اس علاقے کے اندر آکے اسی لگ رہا ہے کہ میں صدر کے علاقے میں آگیا ہوں یہ نیو یورک کا صدر ہے بھائی صدر یہ دیکھیں بھائی اس علاقے میں ہمیں ایکوا بھی نظر آگئے گی یہاں پہ ایکوا کا نام ایکوا نہیں ہے یہاں پہ ایکوا کے اوپر بھی پری ایس لکھا ہوتا ہے اور ٹیسلا یہاں پہ اتنی کومن ہے اتنی نظر آئیں گے آپ کو جتنی ہمارے یہاں پہ پاکستانی آلٹر حصر آتی ہے اور یہ دیکھیں بھائی بولٹن مارکٹ والی وائپس دیکھیں بولٹن مارکٹ میں یہی محول بنا ہوتا ہے وہ دیکھیں کتنی محنت کر رہا ہے لیکن آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا نماز پڑھ لی بھائی اب نکل رہے ہیں یہاں سے اب ہم آ گئے ہیں اسلامیہ کالیج کے پاس بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں پہ اسلامیہ کالیج بھی ہے مجھے بھی نہیں پتہ یہاں پہ ہے یہ دیکھیں بھائی جائیں اور یہ جائنا یہاں کی کوئینز کی جائنا اسلامیہ کالیج کی چارنگی آگئی دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گلوپ بنا ہوا یہاں پہ وہ دیکھیں زبردست بنایا ہے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے شام کے چار بچ گئے ہیں اور آج حبیب بھائی ہم کو کھلانے کے لیے آئے ہیں کڑائی کڑائی اڈا نام ہے ریسٹران کا اندر جا کے دیکھیں گے کیا سین ہے اچھا جی یہاں پہ جائنا کافی ساری جگہ ہیں بنیوی ہیں جو کہ کچھ کراچی میں ہیں کچھ دوسرے شہروں کے اندر ہے آپ لوگ بتائیے کہ کومنٹ کے اندر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فریئر ہال ہے اور اس کا مجھے نہیں سمجھا رہا کیا ہے یہ قائد اعظم کا مزار ہے اور یہ مجھے سے لگ رہا ہے کہ بادرباد کی جو چار مینہر والی چورنگی یہ وہ ہے صحیح ہے ہو سکتا ہے نہ ہو کچھ اور ہو یہ بادشاہی مسجد ہے اور وہاں مینہرے پاکستان ہے ایک دو جگہوں کا سمجھ نہیں آرہا یہ آگئی ہماری کڑائی ابھی تک ہم نے اس سفر کے اندر یو ایس کے سفر میں کڑائی ابھی تک نہیں کھائی تھی یہ ہماری پہلی کڑائی ہے چکن کڑائی اور یہ ہے سمجھ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیک کباب چکن کے یہ آگئی ہماری لیم چوپس تو کھانا آج فل دیسی سٹائل کے اندر ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے آج بھائی کڑائی کو بلاتے ہیں اپنی پلیٹ میں جلدی سکھا جو پلیٹ میں اور اس کے آج جانا پیٹے ہیں یہ پورا شیر بن گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے بھائی جن پلیٹ میں اس کو بھی ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے اس کے اندر اچھا اس کے اندر چیز ہے اچھا وہ آپ نے بتا دیا چیز نہیں لکھتی چیز نہیں چیز اچھا لکھتی لیکن توڑا احتیاط کے لگے پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کباب ہے ایکشلی سیک کباب نہیں چیز کباب اس کا نام ہے کیونکہ بیر میں چیز ڈال ہے لیکن بہت تسٹی ہے علم دلللہ یہ کونسے نان ہے تل دلایا اس کے پر سیسمی نان اوکے چلنے بھئی اب چلنے کڑائی کا نیوالہ لیتے ہیں کڑائی کو دیکھ کے اور بھوک بڑھ گئی ہے میری نا پیر آج فلائٹ میں بھی کچھ نہیں ملنے آلا ہم کو ایسا خاص الحمدللہ کڑائی بھی اچھی ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تک کا ہمارا بیسٹ ایکسپیرینس سب بھنگالی سویٹوال لیکن اب چلنے یہاں کا ایکسپیرینس بھی اسی کے برابر آگیا یہ انشاءاللہ تو مجھ سے بہتر لگے گا اچھا ہے ماشاءاللہ اب جائنا ہم یہ کھائیں گے چوپس کھانا کھا کے ہم نکل گئے ہیں گھر کے لیے اس وقت پونے چھے بج رہے ہیں اور تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بے تک جائنا میں نے ائرپورٹ مانچنا ہے موبائل کے چارجر شارجر سب کچھ میں نے لے لیا ہے ٹھیک ہے موبائل لے لیا اپنا ہینڈ کیری اپنا جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے اور لگج بھی پیک کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ائرپورٹ چلنے کی تیاری کرتے ہیں اور اثر کی نماز بھی پڑھ لیا الحمدللہ یہ دیکھیں بھائی آج آسمان کا کلر بلکل چینج بلکل ڈیفرنٹ ہے اگر بلو اس کا ہے تھا آج آرنج ہو رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ والے جاز میں جائیں گے جیٹ بلو علے میں یہ پہنچ گئے بھائی ہم لوگ جائٹ بلو علے ٹرمینل پہ جو کہ ٹرمینل فائیو ہے یہاں پہ ہر ایرلائن کے جانا الگ الگ ٹرمینل ہے چلنے بھائی اللہ حافظ کہتے ہیں حبیب بھائی کو سہی ہے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اوکے بھائی جن ہاں رکھ لی بیک میں رکھ لی اوکے بھائی جن اللہ حافظ اچھا جی تو ادھر کیاوسک لگے ہوئے ہیں اور یہی سے آپ کو چیک ان کرنا ہے جو بھائی وزن بڑھیا تو میرا 51.5 پاؤنڈ کا میرا بیک بن رہا تھا ٹھیک ہے جس میں سے مجھے مٹھائی نکال گے اپنے ہینڈ کری میں ایڈجس کرنی پڑی اب میں سیکیورٹی والے کاؤنٹر پہ آگیا ہوں بس ہینڈ کری سے مٹھائی نکلوانا دے یہ ٹنچن ہے اور میں جو ہے نا تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گیا ہوں دیکن نو میں پانچ کم رہ گئے ہیں اور دس بچے میری فلائٹ ہے ساڑھے نو بچے ہیں جس ابھی میں سیکیورٹی سے جب ہوں پڑا ایک فنی سین ہو گیا وہاں پہ سین یہ ہوا کہ وہ اسکینر پورا آپ کی باڈی کو چیک کرتا ہے تو آورت جو کھڑی تھی اس نے مالا what's in your back pocket میں نے I don't have any back pocket اس کے آنے اس نے بندے کو بلالی اب میں نے مالا یہ پتہ نہیں کیا کریں گے جب پاکٹ ہی نہیں ہے تو کیا چیک کریں گے پہ پہ پھر اس نے جانا ٹی شیٹ اوپر کی صحیح ہے اور اس نے بولا کہ دوبارہ سکین کرتے ہیں اس کو پھر دوبارہ جب سکین کرنا اس نے بولا he's good کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اچھا ہوگا میں نے تو بولا کہ انہوں نے جانا سب اتروا دینا ہے یہ بھائی جان اپنا گیٹ نمبر نائنٹین وہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے روچسٹر آرے بھائی یہ پلین تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا جہاز بھلے چھوٹا ہے لیکن اس کے لگ سپیس اچھا ہے اور آپ کے بھائی کی ونڈو سیٹ ہے بھائی لائٹیں شائٹیں بند ہو گئی ہیں فل ماحول بن گیا ہے سونے والا وہ دیکھیں فل مون ہے ٹھیک ہے فل مون کی لائٹ پڑی ہے سامنے پانی میں آئے 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 پانی کیا چمک رہا ہے اور نیچے پورا نیو یارک شہر نظر آل ہے سبردس فیو ہے پچاس منٹ کی فلائٹ تھی ابھی تو آنکھ لگی تھی کہ ہم لینڈ کر گئے میرے لئے گاڑی کھڑی بھی ہے یہاں پہ مطلب ابھی تو ہمیں ائرپورٹ سے باہر نہیں نکلا اور لیکسس ماشاءاللہ سبردس نہیں یار میں نہیں جا رہا ہے کیونکہ آمیر بھائی آئے ہوں گے لینے کے لیے ایسے ائرپورٹ پہ سکون ہوتا ہے نہ رش ہو نہ کوئی ٹینشن ہو جیس کے پہ تو بھائی جان دیکھ کہ گھوراڈ ہو رہی تھی اتنا رشتہ یہ آگیا بھائی اپنا بیک آجا بھائی بھائی سب لوگ اپنا اپنا لگج لے کے جا چکے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں ائرپورٹ پہ اور یقین کریں ٹرین ٹو بوسان والی وائپز آ رہی ہیں بھائی بھاگنے والی کرنی پڑے گی آمیر بھائی نے علا بیس منٹ پہ جو اور لگیں گے ریپورٹ پہ تو کوئی نہیں ہے دکان پہ بھی کوئی نہیں ہے بھائی اس سے پہلے کہ زومبیز آ جائیں ہم نکلتے ہیں یہاں سے بہار یہ ایک عدد مرسیڈیز آئی ہے اور مرسیڈیز کے اندر جائے نا کوئی جانا پہچانا مندہ نظر آ رہا ہے مجھے نا یہ اوری اسلام علیکم کیسے بھائی جان خیریس ہے ویلکم تو روچسٹر کیسے بھائی جان زومبیز آنے والے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں بھائی مرسیڈیز کی ڈرائیو کے لئے تیار ہو جائے آپ لوگ بھائی دیکھیں سپیڈو میٹر وغیرہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے اس کے لئے ہاں سب کچھ ڈیجیٹل ہے ماشاءاللہ یہ لائٹ دیکھ رہا ہے انٹیریئر تو اپ تو دی مارک ہافی سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مصطف بھائی یو ایس ایک اندر ڈرائیویں گے کریں گے کریں گے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ اس مرسیڈیز کو بھی ڈرائیو کریں گے دیکھیں یہاں جو ہے نا کوئی ٹرافک نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بالکل سکون ہے یہاں پہ یہاں پہ پپلیشن بھی کمی ہوگی نا بہت کم ہے یہاں پہ زیر لائک اچھا زبردست بھائی بہتری نا اور یہ دیکھیں آپ فل مون لائٹ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ صرف ہم ہی جا رہے آگے ایک آدھی گاڑی آرہ ہے بس آپ کو ایک سین دکھا دو آج دیکھا دے زبردست کسپکر دیکھا دے کون سا سین دکھانے کی بات کر رہے ہیں یہاں وہ جگہ ہے پتہ ایسی ہے کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم پہ کوئی ایک عورت آتی ہے اور اپنے ساتھ کوئی ڈاکز ہوتے ہیں اس کے اور وہ آج سے کوئی سو سال پہلے مر چکی تھی کیا بات کریں بھائی ابھی تو روچسٹر میں ہم لوگ سہی سے ہوترے ویڈی اور آپ نے پھول سیل سٹارٹ کر دیا آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھو پھر آپ کو کیا ہے اور اگر ابھی وہ عورت اپنے ڈاکز کے ساتھ نظر آگئی تو ہم کہا جائیں گے یہ بتائیں پہلے آپ سے کہوں گا رجر کہ اس کے ساتھ اچھا سیلپی رہ لے جائیں on سیریس نوٹ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آمیر بھائی کا یہ جو روچسٹر ہے نا یہاں پہ بہت ساری ایسی جگہ ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسی جگہیں دیکھنی ہے تو کومنٹ کرتی جگہ جتنے زیادہ کومنٹ ہوگے پھر ہم لوگ ریسائٹ کریں گے کہ ایسی جگہ پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے کیونکہ آپ کے بھائی کو در لگتا ہے اور کس چیز سے علم دلہ در نہیں لگتا صحیح ہے نا جو چیز زندہ ہو سامنے اس سے در نہیں لگتا علم دلہ ایسی چیز اس سے در لگتا ہے لیکن حمد کر کے چلے جائیں گے اگر بہت سارے کومنٹ آئے تو ایسی جگہوں سے ہوتے 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 اب جنگل کے بیش پہ چلے جائیں گے بہت خطرناک جگہ ہے مطلب کارساز کی دولن والا سین ہوگیا ہے ایکزیکلی کارساز کی رات کے ٹائم پہ یہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے ابھی تو یہ جیسی تھوڑے بہت مکان ہیں یہاں پہ ختم ہو جائیں گے پھر جب ہم اس جگہ سے گزریں گے وہ جگہ بہت خطرناک ہے یہ تو واقعی یہاں پہ کوئی بندہ بھی نہیں ہے بھائی اور یہ سٹارٹ ہو گیا بھائیوں جنگل دیکھ لیچے گا کہیں وہ عورت اپنے ڈاک سے ساتھ آگے نہ آجا ہے میرا بھائی ابھی تو نہیں آئے گی ہائلائٹ کر دیئے یہاں نیکس لیول کے ایڈونچر ہونے ہمارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اپسٹیٹ جو ہے نا بہت کھلی ڈلی جگہ ہے سوارے جنگل ہی جنگل ہیں آپ یہ تو انگلیش موویز کے اندر نہیں ہوتا جو ہورر سین سٹارٹ ہونے سے پہلے کی جو منظر ہوتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی لگ رہے بھائی ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی اور ہم اور زیادہ ڈیپ جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں یہ ہے وہ جگہ اوپر جاتا ہے پورا جنگل جائے اور یہاں دیکھا گیا ہے یہاں پہ دیکھا گیا ہے یہاں پہ دیکھا گیا ہے یہاں پہ اچھا بہت سے لوگوں نے دیکھا سپاٹ کیا ہے جو کبھی رات کو نکلتے ہیں بھولے بٹکے بھائی جان ریورس کرو جل دی بھائی جان بھائی جانے نہیں بھائی نہیں جانا نہیں جانا پہنچ گیا ہے بھائی الحمدللہ ہم لوگ گھر پہ اور یہ دیکھیں بھائی یہ گراج کے دروازہ کھل گیا ہے گاڑی بھائی ہو جائے گی اندر اور یہ آگیا بھائی ہمارا روم یہی بیٹ تھا جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو آمیر بھائی نے بلکل پرچیس کیا تھا لیکن وہ میں نے پورا ریڈی ہونے کے بعد آپ کو نہیں دکھایا تھا اگر وہ اسی وقت دکھا دیتا تو آپ لوگوں کو اسی وقت پتہ چل جاتا کہ کیسا لگ رہا ہے تو اسی لئے جانا میں نے بھولا کہ یہ آپ کو پہنچ کے دکھائیں گے کیا یار ماشاءاللہ آپ نے زبردست بہتری اندزام کیا ہے اور یہ آپ کے دیئے جانماز ہے جانماز ایکچل پیس ہے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ 2016, 17 and 18 میں تھا تو اس کے بعد جب ریموو کی تھی کارپٹ تو وہ میں نے ماشاءاللہ 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 اور یہ آپ اس پہ مدینہ کی آپ کو مدینہ کی یادیں تازہ ہو گئی ہیں آپ اس کو اسمیل بھی کر کے دکھیں کیا بات یہ تو اس کی تو خیل جو اسمیل ہے نا جو وہ پورے روم کے اندر ہی جو ہے نا ماشاءاللہ مہک رائے اسی کی وجہ سے یہ کیا ہے اس کو یہاں سے سٹارٹ کر لیے اچھا ٹھیک ہے اور اس کے پاس اس کی سپیز ہے سوڑدست دیکھیں آپ لوگ کس کس طرح گیار فین ہے ہاں یہاں پہ سوڑدست اسے لگے کہ پلین کا پنکھا آپ نے یہاں پہ رکھتی ہے یہاں پہ جو ہے نا اجوہ بھی رکھی ہوئی ہے اور کچھ سنیکس وغیرہ بھی یہ آپ کو پسند ہے ہیلیپینیو جو ہے اس میں مرچیں سوڑدست 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 اور یہ پستے آگیا یہ پینے کا پانی آگیا بہترین ہو گیا یہ دیکھیں بھائی یہ پہل گو بھی نام ہے اس کا اچھا بھائی کتنا ہی ٹوکل میں پھول گیا چار ہے بھائی چار کیٹس ہیں آمی روحی کے پاس ٹھیک ہے اس کا نام ہے گو بھی یہ دیکھیں بھائی اچھا بھائی اچھا آپ کی گوڑ میں آتا ہے دوستوں کو مارتا ہے اچھا زبرتست ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطلب آپ یہ کیا بھول ہے کہ مجھے وی آئی پی سیٹ اپ کرا کے دو اس کو ابھی چکن دے پر نہاری چاہیے اچھا زبرتست ماشاءاللہ بہترین کھوڑ ڈکھاؤ پارٹی تمہاری واو پارٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا دو بھائی جن آپ نے پورا سب کچھ بدل ہی دیا ٹرکیس سے پاکستانی چکن منا دیا چلے میری رات کا ایک بجی ہے سکون سے کھانا کھاتے ہیں اس کے لئے آپ کا بھائی آرام کرے گا کیونکہ ایک طرح ٹرائبلنگ کر کے بھی آیا ہوں پھر پورا دن ہو گیا ولاغ بنا رہا ہوں کل کے ولاغیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے لئے بھی کچھ چھوڑنا ہے کیا نہیں چھوڑنا یہ سب کچھ آج ہی دیکھ لینا ہے تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم